ایک نیا سبق لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس میں ہم فعل ماضی بائید کو ڈسکس کریں گے تو فعل ماضی بائید کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیلک آئیکن ڈبا دیجئے تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو فعل ماضی بائید گزرے ہوئے زمانے میں یعنی دور کے گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے جس کو انگریزی میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں چکا تھا گیا تھا لیا تھا اور انگریزی میں ہیڈ کے ساتھ ہڈ فارم لگاتے ہیں اسی کو اگر فارسی میں بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے تب سے پہلے اس کی تعریف دیکھئے وہ فعل جس میں کام دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فعل ماضی بائید کہتے ہیں اگر اس کا فعل معروف ہوگا تو فعل ماضی مطلق کے پہلے سیگے پر گول ہے یعنی جائنی ہائے مختفی لگا کر بودھ لگائیں اور باقی گردان بودھ کے حساب سے کریں مثلاً آوردہ بودھ رفتے بودھ آوردے بودھ رفتے بودھ خردے بودھ مجہور میں فعل ماضی مطلق کے پہلے سیگے پر ہے لگا کر آگے شدہ بودھ لگائیں اور باقی گردان بودھ کے حساب سے کریں یعنی پہلے سگے کو نہیں چھیڑنا بودھ کے حساب سے جو ہے آپ نے گردان بنانی ہے کہ گردان کی طرف آتے ہیں ہم مثلاً آوردے شدے بودھ آویختے شدے بودھ سکھا اس کا دیکھیں وحد غائب جمع غائب وحد حاضر جمع حاضر وحد متقلم جمع متقلم یعنی چھے سگے ہوتے ہیں فارسی میں مذکر مونس کا فرق نہیں ہوتا مذکر مونس کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے فارسی میں وحد غائب کے لیے معروف میں ہم بولتے ہیں رفتے بودھ اور مجہول میں بولتے ہیں رفتے شدے بودھ یعنی رفتے اور بودھ کے درمیان یہ لفظ جو ہے شدے اس کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا یعنی معروف کے سیکے میں شدے کا اضافہ کریں گے تو یہ مجہول بن جائے گا جمع غائب میں دیکھیں رفتے بودھن اور یہی اگر پیسف یعنی فعل مجہول میں چلا جائے یعنی اس کو ہم بولتے ہیں ایکٹیو وائس اور اس کو ہم بولتے ہیں پیسیو وائس تو پیسیو وائس میں کیا ہوگا رفتے شدے بودن یعنی رفتے بودن اور رفتے شدے بودن یہ پیسیو میں چلا جائے گا اور حوائد حاضر کے لیے رفتے بودی اور پیسیو میں رفتے شدہ شدے بودی رفتے شدے بودی جمعہ حاضر میں کیا ہوگا رفتے بودی اور رفتے شدے بودی وائد متقلم میں کیا ہوگا رفتے بودم اور پیسیو اس کا کیا بنے گا مجہول رفتے شدے بودم اور جمعہ متقلم میں کیا ہوگا رفتہ بودیم رفتِ بودیم اور رفتِ شُدِ بودیم یہ اس کا پیسف بنے گا فعلِ مجہول بنے گا امید ہے فعلِ ماضی بائید کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر کے پوچھئے میں انشاءاللہ جواب دوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ